دوستو جب کبھی بھی اتحاس کے سب سے خطرناک اور سب سے ظالم انسانوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور ان انسانوں میں نادر شاہ کا نام نہ لیا جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ نادر شاہ ہی اتحاس کا وہ ظالم انسان تھا کہ جس کے صرف ایک اشارے پر صرف پانچ گھنٹے کے اندر لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ سب کچھ کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے ہی دیش یعنی بھارت کی راجدھانی دلی کے اندر ہوا تھا بائیس مارچ سترہ سو انتالیس یہ وہ دن تھا کہ جس کو آج بھی بھارت کے اتحاس میں سب سے کالے دنوں میں گنا جاتا ہے کیونکہ اسی دن نادر شاہ کے حکم پر دلی کی سڑکوں پر قتل عام شروع کر دیا گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قتل عام اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس دن دلی کی سڑکوں پر صرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا اور دلی کی سڑکیں خون کی ندیوں میں بدل چکی تھی آج بھی جب کوئی انسان اس دن کے بارے میں کسی اتحاسی کتاب میں پڑھتا ہے تو یقیناً وہ پوری طرح سے کانپنے لگتا ہے لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر نادر شاہ نام کا یہ حکمران آخر تھا کون اور نادر شاہ نام کا یہ ایرانی انسان اتنا بڑا ظالم اور خطرناک انسان کیسے بن گیا تھا تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زیادہ تر اتحاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ نادر شاہ کو اتنا ظالم انسان ان حالات نے بنا دیا تھا کہ جن حالات کا سامنا وہ بچپن سے کرتا آ رہا تھا اور یہ خطرناک حالات اس کے سامنے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے خود کے رشتداروں اور اس کے دوستوں نے بنائے تھے نادر شاہ کی پیدائش بائیس نومبر سولہ سو اٹھاسی کو ایران کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی نادر شاہ کی عمر ابھی بہت کم ہی تھی کہ اچانک سے ایک دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا باپ کی موت کے بعد اس کے باپ کے قلعے پر اس کے چاچا نے قبضہ کر لیا اپنے چاچا کی وجہ سے نادر شاہ کا بچپن بہت زیادہ دردناک اور مشکلوں سے بھرا ہوا گزرا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو گیا تھا جوان ہوتے ہی اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے باپ کے کھوئے ہوئے قلعے کو دوبارہ حاصل کرے گا بلکہ ساتھی ساتھ ان سارے ظلموں ستم کا بدلہ بھی لے گا کہ جو اس کے اوپر بچپن سے کیے جا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ اس نے سب سے پہلے لوٹ پارٹ کرنے والوں کا ایک بڑا گروپ بنایا تھا لوٹ پارٹ کرنے والے اس پوری فوج کے ساتھ نادر شاہ اکثر تجارتی کافلوں کو لوٹا کرتا تھا دیرے دیرے نادر شاہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا تھا کہ خود شاہ ایران بھی اس سے ڈرنے لگا تھا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب نادر شاہ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے چچا کو کپل کر کے اس قلعے کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا کہ جو اس کے چچا نے بچپن میں اس سے چھین لیا تھا دوستو اب نادر شاہ کی طاقت کے چرچے پورے ایران میں ہونے لگے تھے جس کی وجہ سے اب شاہ ایران نے نادر شاہ کی طرف دوستی کا حد بڑھایا نہ صرف دوستی کا حد بڑھایا بلکہ اس کو اپنے محل میں ایک اوچے سردار کا اہدہ بھی دیا شاہ ایران کے انڈر میں آتے ہی اب نادر شاہ نے اپنی طاقت کے جوہر دکھانا شروع کر دیئے اور اس نے کئی جنگوں میں نہ صرف افغان فوج کو ہرایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دور کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیا ساتھی ساتھ روس کو بھی ایران کے علاقوں سے باہر نکال پھیکا اس کے بعد جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ ایران کی سلطنت کا سب سے طاقتور انسان بن چکا ہے تو اس نے اب اپنی طاقت کا سہارا لے کر شاہ ایران کو گدی سے اتار دیا اور وہ خود ایران سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا ایران کی گدی پر بیٹھتے ہی نادر شاہ نے سب سے پہلے کندھار کے علاقے کو فتح کیا اور اس کے بعد وہ قابل اور غزنی کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ہمارے دیش یعنی بھارت کی راجدھانی دلی پہنچا دوستو نادر شاہ دلی کیوں آیا تھا اس بارے میں اتحاسکار دو الگ الگ وجہ بتاتے ہیں کچھ اتحاسکاروں کے مطابق نادر شاہ کے دلی آنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دور کا مغل بادشاہ ایران کے ایسے لوگوں کو اپنی سلطنت میں پناہ دے رہا تھا کہ جو لوگ نادر شاہ کے باغی مانے جاتے تھے اور نادر شاہ کے منع کرنے کے باوجود بھی احمد شاہ رنگیلا نے ایسے لوگوں کو اپنی سلطنت میں پناہ دینا بند نہیں کیا تھا وہیں دوسری طرف کچھ اتحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نادر شاہ کے دلی آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ نادر شاہ نے بہت پہلے سے ہی بھارت کے خزانوں کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ بھارت کے پاس اتنے خزانے موجود ہیں کہ جتنے آج کے دور میں پوری دنیا میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں یہی وجہ تھی کہ نادر شاہ بھارت کے خزانوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو امیر بنانا چاہتا تھا لیکن دوستو وجہ جو بھی رہی ہو فیلال سترہ سو انتالیس میں کرنال کے مقام پر نادر شاہ اور محمد شاہ رنگیلہ کے بیچ مقابلہ ہوا محمد شاہ رنگیلہ کے جو پہلے سے ہی اپنی عیاشیوں اور بے وکوفیوں کی وجہ سے مشہور تھا وہ دلی سے کچھ دوری پر ہی موجود یعنی کرنال میں اپنی توپے لے جانا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے اب اس جنگ میں نادر شاہ کی توپوں نے احمد شاہ رنگیلہ کی آرمی کے ہوش اڑا دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نادر شاہ کی پچپن ہزار کی فوج احمد شاہ رنگیلہ کی ایک لاکھ کی فوج کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی آخر کار گیارہ مارٹ سترہ سو انتالیس کو نادر شاہ ایک وجیتہ کی حیثیت سے دلی شہر میں داخل ہوا شروع شروع میں تو دلی کے لوگ نادر شاہ سے دب گئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی لیکن پھر بعد میں دیرے دیرے اس کے خلاف بغابت ہونا شروع ہو گئی دلی کے عام لوگوں نے نہ صرف جگہ جگہ پر آگ لگانی شروع کر دی بلکہ نادر شاہ کے بہت سارے سپائیوں کو مارنا بھی شروع کر دیا اس بغابت میں لگ بگ نادر شاہ کے تین ہزار سپاہی مارے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت تک نادر شاہ کی فوج کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن پھر اگلے دن جب نادر شاہ دلی کا معاینہ کرنے کے لیے باہر نکلا تو اس کے اوپر بھی عام لوگوں کی طرف سے پتھراؤ کر دیا گیا یہ دیکھ کر نادر شاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراں قتل عام کا آرڈر جاری کر دیا یعنی اس نے اپنے سپائیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ دلی کے عام لوگوں کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں دیکھتے ہی دیکھتے نادر شاہ کی حکم پر پورے دلی شہر میں موت کا بازار گرم ہو گیا اور یہ ایسا موت کا بازار تھا کہ جس کی مثال اتحاس کے کسی اور پنوں میں نہیں ملتی ہے کیا بچہ کیا بوڑا کیا عورت ہر ایک کو چنچن کر قتل کیا جانے لگا دلی کی سڑکوں پر صرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا دلی کی ساری سڑکیں خون کی ندیوں میں بدل چکی تھی گھروں کی چھتوں پر سے بھی آگ کی لپٹے ہی نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ دکانوں کو بھی لوٹ لیا گیا تھا اس وقت پورے دلی شہر میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا کہ جو اس خطرناک قتل عام کو رکوا سکے آخر کار مغل سلطنت کے بڑے بڑے وزیروں کے منتیں کرنے کے بعد اس قتل عام کو روکا گیا لیکن اس وقت تک بھی دلی کے لگ بک تین لاکھ لوگ اپنی جان گوا چکے تھے دوستو اس قتل عام کے بعد اب نادر شاہ کی نظر ہندوستان کے خزانے کی طرف گئی اور اس نے مغل سلطنت سے وہ سارا خزانہ چھین لیا کہ جو مغل سلطنت کے بادشاہوں نے پچھلے چار سو سالوں میں جمع کیا تھا اور اس کے بعد نادر شاہ نے دلی میں رہنے والے عام لوگوں کو بھی اپنے سارے مال و دولت کا حساب کتاب اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کا آرڈر جاری کیا اور اس طرح سے اب نادر شاہ نے دلی کے عام لوگوں سے بھی اچھا خاصا مال و دولت وصول کیا دوستو محمد شاہ رنگیلا کی خوبصورت بیٹی کا رشتہ تو نادر شاہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کے لیے مانگ چکا تھا لیکن اب نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کے سر سے وہ پگڑی بھی اتار کر اپنے سر پر پہن لی کہ جس کے اندر کوہ نور موجود ہوا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب نادر شاہ دلی سے ایران کی طرف واپس گیا تو اس کے پاس بے شمار مال و دولت کے ساتھ تخت تاؤس، کوہ نور ہیرہ اور ہزاروں ہاتھی گھوڑے موجود تھے اتنا سارا مال و دولت کہ اگلے تین سالوں تک ایران میں کسی بھی انسان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا گیا تھا بلکہ بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ ساتھ اب ایران میں رہنے والے عام لوگوں کی تنخواہیں بھی مکرر کر دی گئی تھی لیکن دوستو مغل سلطنت کے بادشاہوں نے نادر شاہ کے اس خطرناک حملے سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا اور انہوں نے نادر شاہ کے جاتے ہی وہی ایاشیاں اور وہی مستیاں دوبارہ شروع کر دی تھی کہ جو وہ نادر شاہ کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے اور دوسری طرف نادر شاہ بھی اپنے آخری دنوں میں بہت زیادہ چھڑا اور عجیب ہو گیا تھا وہ بات بات پر لوگوں سے غصہ کیا کرتا تھا یہاں تک کہ نادر شاہ نے اپنے خود کے ایک بیٹے جس کا نام رضا کلی تھا اس کو صرف اس لیے اندھا کروا دیا تھا کیونکہ اس کو یہ شک ہو گیا تھا کہ رضا کلی اندرونی طور پر میرے خلاف بغابت کر کے خود گدی پر بیٹھنا چاہتا ہے یہی وجہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے نادر شاہ کے خلاف بغابتیں ہونا شروع ہو گئی تھی اور سترہ سو اٹالیس میں آخر کار اس کے خود کے سپائیوں نے اس کے خیمے میں گھس کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا ار ایچ نیڈور کے نالجیبل فرینڈز نادر شاہ اپنے دور کا کتنا طاقتور آدمی تھا اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نادر شاہ کو اتحاس میں نہ صرف سکندر سانی بلکہ ایشیا کا نپولین بھی کہا جاتا ہے فیلحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں